اب میں جس کو بلانے جا رہا ہوں اس منجھ کے سنچالک آپ کے بیچ گئے ہیں اور کوئیوں میں ان کو گروہ بھی کئی لوگ بولتے ہیں تو کاب رسک ہے صدا اور پالے کئی چیلے کمال پہلے ان کو کہتے گروہ جی بعد میں کہے گھنٹال تو جو ڈار کالے سے سوالک کیجئے جائے پرکاس مرسل جیگا بڑے سکھت پل ہیں آج ہمارے منجھ پر سردھے نریند گرل جی اور سردھے معصوم گاجی عبادے جی اپستے تھے میں ان کے چنوں میں بیٹھ کر کے آج کائی پاتھ کے سروعات کرتا ہوں بیسے پانڈے جی نے یہ اچھا نہیں کیا کسی کوئیل کے بعد میں کوئی کو نہیں بلاتے ہیں پھر ہی بلا لیا ہے آپ سب کے بیچ میں ہوں آپ کے مدکہ ہوں ایک بڑی گلت خیمی یہ منجھ پر کوئی اگر جور سے کبتہ پڑے تو اسے اوج کا کمی کہنے لگتے ہیں بیرس کا کمی کہتے ہیں اب دیکھئے میں بالکل جور سے نہیں پڑھوں گا اور آپ کے اندر بیرتا کا بھاوپن ہوگا اور لگے گا میں سب سے بہدر بکتی میں ہوں گا بس ایسا مد پڑھ دینا کہ ان کے رونگتے کھڑے ہو جائے کیونکہ رات کے رونگتے کھڑے ہو جائے تو دکت ہو جائے نہیں رونگتے کھڑی نہیں ہوں گے نہیں لگے گا کم میں بھی بہدر آگا سنے گا راہو تو مر آگا میری پتنی نے پیل رکھایا میری پتنی نے پیل رکھایا میں بالکل نہیں گھبر آیا بھابی جی آپ کو تیوچھی نظر دیکھ رہے ہیں میں بالکل نہیں گھبر آیا اب بطل جور سے چکھ لیتے ہیں کہ چندہ ناکہ زیادہ سمیہ میں نہیں لوں گا بہت چھوٹی چھوٹی رچناو سے آپ کے سامنے پرستے دوں ہمارے جیون میں سنسکار کا بہت بڑا مہت ہوتا ہے سنسکار کیول کسی بدیالے میں پڑھانے سے یا کسی کے بتانے سے نہیں آتا وہ کیبل پریوک کرنے سے آتا ہے جب پریوک نہیں ہوتا ہے تو سنسکار کیسا دست پر بہت دالتا ہے بہی میں بتاتا ہوں ساسوما ہڑ بڑا رہی تھی گصے میں بڑ بڑا رہی تھی کیا جمانہ آگیا ہے کیا جمانہ آگیا ہے بار بار کہنے کے بعد بھی بہو کو سمجھ نہیں آرہا ہے ہم جب بھی رسوئی بناتے تھے پہلی روٹی سے گائے کا بھوگ لگاتے تھے اور آخری روٹی کتے کو کھلاتے تھے آخری روٹی کتے کو کھلاتے تھے اتنی میں اندر سے بہو آتی ہے اور ساسوما کو دیکھ کر مسکراتی بھی کہتی ہے ماں جی ہم بھی جب جب رسوئی بنواتے ہیں تو پہلی روٹی گائے کی ہی نکلواتے ہیں لیکن گائے اور بیلے میں انتر کیا ہے یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں گائے اور بیلے میں انتر کیا ہے یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں پھر اچانک دھان آیا ماسٹر جی نے گائے پر نیوند لکھوایا ہے گائے پر نیوند تھا گائے کے ایک پوچھ ہوتی ہے گائے کے چار پیر ہوتے ہیں گائے گھاس کھاتی ہے گائے نیٹھا دودھ دیتی ہے گائے جتنا لیتی ہے اس سے کئی گناہ بڑھا کر کے باپس دیتی ہے نہ کر یہ گائے پر نیوند ہی تو ہوتا ہے اس سے کئی گناہ بڑھا کر کے باپس دیتی ہے اور ہاں ایک وار آپ نے بھی سمجھایا تھا اپنے بیٹے کو گائے کے سمان سیدھا بتلایا تھا مجھے بھی جب سے ان میں یہ گن نجرانے لگے تب سے ہم پہلی روٹی پتی کو کھلانے لگے پہلی روٹی پتی کو کھلانے لگے اور ہاں کتہ بہت پفاداری دکھاتا ہے دن بھر سوتا ہے رات بھر جاگتا ہے رات بھر جاگتا ہے پڑوسیوں پر گر راتا ہے اور گھر والوں کے سامنے تم ہلاتا ہے اس کے انہی گنوں پر رینچ کر میں نے سمجھداری دکھا دی اور آخری روٹی پتی کو کھلاتا ہے آخری روٹی پتی کو کھلا دی میں نے سوچا کچھ پنی بھی ہو جائے گا گھر کا انہی گھر میں ہی رہ جائے گا گھر کا انہی گھر میں ہی رہی ہے تمام لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے راہل توبر بیٹھے ہیں منوز ناغر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں میں سائر دسٹننگ پہنچا رہا ہوں بہت لوگوں کی اچھا آئے اس سمجھ جو بھی لکسن نگر نگم کی گوشنا ہوئی تھی خوب لوگوں نے پوسٹر اور بینٹھ آنگے تھے اب بھی ان کی اچھا رہتی ہے کہ ہم الکسن لڑیں اب الکسن لڑتے تو اس لیے ہے کہ ہم جنتہ کو مور کھونا دیں گے بیٹھے لیں گے کیونکہ ہماری گلی میں انہی نالوں پر سفائی ہوتی ہے جن میں کبھی گندگی نہیں اگر گندگی ہوگی وہ نالیں صاف نہیں سڑک بہیں بنتی ہے جہاں بہت اچھی سڑک پہلے سے بنی ہوتی ہے تو جب وہ جنتہ کو بیپکو سمجھتے جنتہ انہیں بیپکو بنانے کی کیسے تیاری کرتی ہے ایک بہت چھوٹے سے گیت کے مادم سے میں اپنی ماتر بھاسا برن بھاسا میں یہ گیت سمبرفک کروں چلو الکسن کے موسم میں گوئیاں گوئیاں کھلنگے چلو الکسن کے موسم میں گوئیاں گوئیاں کھلنگے جن کیسے اور پیر نہیں ہوں ایسی بات میں پیلنگے چلو الکسن کے موسم میں گوئیاں گوئیاں کھلنگے چلو الکسن کے موسم میں گوئیاں گوئیاں کھلنگے اور ان کی بھابنا دیکھیں بھابنا کیا ہوتی ہے ہار جیت ہے ان کی اپنی باتیں ہم کوکا لینا ناگر صاحب صحیح بولا ہوں نہیں جنتا یہ سوچتے ہیں ہار جیت ہے ان کی اپنی بات ہے ہم کوکا لینا اور کس کے ساتھ رہے ہیں اب تک اور روبوٹ کس کو دینا بات کرنگے سب سے لیکن بات کرنگے سب سے لیکن پتہ ہم نہ ایک بھولنگے چلوئی لکسن کے موسم میں گوئیاں گوئیاں کھیلنگے چلوئی لکسن کے موسم میں گوئیاں گوئیاں کھیلنگے اور جو لوگ انہی لکسن لڑتے ہیں انہیں لگتا ہے آج دو بوٹ اور ہمارے پاس آگئے دو بیقتی آتے ہیں وہ سوچتے دو بوٹ آگئے لیکن وہ آتے کیوں ہیں نیکی اور بدی کی انہ کی باتیں سبری سننگے نیکی اور بدی کی انہ کی باتیں سبری سننگے پرتدنری کے کھیمے جا کے سچی سچی کہہ دنگے اور جب بھی مو کا ہاتھ لگے جب بھی مو کا ہاتھ لگے تو انہ کی کھاٹو دھیڑنگے چلوئی لکسن کے موسم میں گوئیاں گوئیاں کھیلنگے چلوئی لکسن کے موسم میں گوئیاں گوئیاں کھیلنگے جب ریلیاں نکلتی ہیں تو ریلیوں میں چہرے کوئی رہتے ہیں توپیوں جھنڈے بدل جاتے ہیں جا کی ریلی باقی توپی جھنڈا لے کے گھومنگے جا کی ریلی باقی جھنڈا لے کے گھومنگے کھانا پانی پیسہ دارو جو مل جاوے لے لنگے اور پھر بھی جو جیت ہے وہ باقی پھر بھی جو جیت ہے وہ باقی اوپر پھول اڑے لنگے چلوئی لکسن کے موسم میں گوئیاں گوئیاں کھیلنگے چلوئی لکسن کے موسم میں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں